نمشکار دوست 11 سپٹیمبر 2001 ایک ایسا خوفناک دن جس نے امریکہ کو ہلا کر رکھ دیا ایک ایسا دن جس نے شاید ہمیشہ کے لیے دنیا کو بدل کر رکھ دیا 20 سال بعد بھی اس دن کا اثر آج کے دن تک آپ کی روز مرہ کی زندگی پر دیکھتا ہے آپ یقین نہیں کروگے کہ کن مائنوں میں اس ایک دن نے آپ کی زندگی پر امپیکٹ ڈالا ہے آئیے آج کے ویڈیو میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں Today our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts now this is a this is what it looked like moments ago 11 سپٹیمبر کی صبح کا سمیہ تھا امریکن ائر لائنز کی فلائٹ ون ون ٹیک آف کرتی ہے بوشٹن کے انٹرنیشنل ائرپورٹ سے اس فلائٹ کی ڈیسٹینیشن ہے لاؤس اینجلس قریب 92 لوگ اس ہوای جہاز میں سوار ہیں جن میں سے 11 کرو میمبرز ہیں اور 81 پیسنجرز ہیں فلائٹ ٹیک آف ہونے کے قریب 15 منٹ بعد پتا چلتا ہے کہ نکیاسی پیسنجرز میں سے ایکچولی میں پانچ ہائیجیکرز ہیں یہ ہائیجیکرز پلین کو ہائیجیک کر لیتے ہیں پیسنجرز کو اوور پاور کر کے زبردستی کوکپٹ میں گھستے ہیں ان میں سے ایک انسان ہے محمد عطا جو ٹرینڈ ہے از اپائلٹ بائی نیچنالیٹی یہ ایک ایجپشن ہے اور تیتیس سال کا ہے یہ پائلٹ کو پائلٹ سے پلین کا کنٹرول چھینتا ہے اور پلین کو سیدھا ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی اور اڑاتا ہے ورلڈ ٹریڈ سینٹر دوستو اس وقت کی بڑی ہی مونیومنٹل ہسٹورک بیلڈنگ تھی امریکہ میں اور ایک سمیں میں یہ دنیا کی سب سے اونچی بیلڈنگیں ہوا کرتی تھی یہ نیو یورک کی شان تھی یہ پلین ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا جو نورتھ ٹاور تھا اس میں لے جا کے کریش کر دیا جاتا ہے ہائی جیکرز کے دوار یہ کریش ہوتا ہے صبح کے 8.46 اے ایم پر اس وقت کے جو یو ایس کے پریزیڈنٹ ہے جارج بوش وہ اس سمیں میں ایک فلوریڈا کے سکول کو گھومنے جا رہے تھے راستے میں تھے وہ اور ان کے جو وائٹ ہاؤس چیف آف سٹاف ہیں ان تک جب خبر پہنچتی ہے اس کریش کی وہ جارج بوش کو بتاتے ہیں اور بوش کو یقین نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں یہ تو انبیلیویبل ہے کہ ایسا کوئی کر بھی سکتا ہے وہ کہتے ہیں شورلی جو پائلٹ ہے اسے کوئی ہارٹ اٹاک آیا ہوگا تب ہی یہ پلین اس بیلڈنگ میں کریش کر گیا نہیں تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے اس کے صرف سترہ منٹ بعد پتا چلتا ہے کیونکہ صرف سترہ منٹ بعد پہلے کریش کے یہ ہائی جیکرز ایک بار فیڈ سے ورلڈ ٹریٹ سینٹر کی اور اشارہ کرتے ہیں اور ساؤتھ ٹاور میں پلین لے جا کر کریش کر دیتے ہیں دوسرا کریش دوسرے ٹاور میں اس سمیہ تک یو ایس پریزیڈنٹ جارج بوش سکول پہنچ چکے ہوتے ہیں اور ایک کلاس روم میں موجود ہوتے ہیں سیکنڈ کلاس کے بچوں کے ساتھ وہ ایک ریڈنگ ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں اس کا نام ہوتا ہے اس سمیہ ان کے جو چیف آف سٹاف ہیں انڈریو کارڈ وہ کلاس روم کے اندر بیچ میں گھستے ہیں اور دھیرے سے ان کے کان میں کہتے ہیں امریکہ is under attack لیکن جارج بوش اس کلاس روم میں بیٹھے رہتے ہیں وہ اپنی ریڈنگ ایکسرسائز کو کنٹینیو رکھتے ہیں اور اگلے ساتھ منٹ تک ایکسرسائز چلتی رہتی ہے بچوں کے ساتھ وہ باتچیت کرتے ہیں فوٹوز لیتے ہیں بچوں کے ساتھ اور ٹیچرز کے ساتھ بچوں کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں یہ ساتھ منٹ بڑے کرٹیکل ہیں کیونکہ انہی ساتھ منٹ میں دنیا بھر میں خبر فیل چکی ہے کہ دو پلین کریش ہو چکے ہیں ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں بعد میں بہت سے لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں جارج بوش کو اس چیز کو لے کر کہ کیوں نہیں انہوں نے ترنت ایکشن لیا جب پدہ تھا کہ دو پلین ہائی جیک ہو چکے ہیں امریکہ پر حملہ ہو رہا ہے کریشز ہو چکے ہیں پھر بھی وہ اتنے منٹوں تک کلاس روم میں ہی رہے اس چیز کو اگنور کیے دوسرے پلین کریش کے کچھ ہی منٹوں بعد خبر آتی ہے دوستوں کہ دو اور پلین ہائی جیک ہو چکے ہیں ایک ہے امریکن ائرلائنز فلائٹ سیون سیون جو کی واشنگٹن کے انٹرنیشنل ائرپورٹ سے ٹیک آف کری تھی لاؤس آنجلیس جا رہی تھی یہ فلائٹ اور اس پلین میں بھی پانچ ہائی جیکرز ہوتے ہیں دوسری فلائٹ ہے یونائٹیڈ ائرلائنز کی فلائٹ 93 نیو جرسی سے کیلیفورنیا جانے والی فلائٹ اس میں چار ہائی جیکرز ہیں یہ دونوں فلائٹس کو ٹرن کر دیا جاتا ہے ری روٹ کر دیا جاتا ہے واشنگٹن دی سی کی طرف واشنگٹن دی سی دوستو کپٹل ہے یونائٹیڈ سٹیٹس آف امریکہ کی واشنگٹن ڈی سی سے تھوڑی سی بہار موجود ہے USA کی دپارٹمنٹ آف دیفنس کی ہیڈ کوارٹر کی بیلڈنگ جسے نام دیا جاتا ہے پینٹیگن پینٹیگن بھی اپنے آپ میں ایک بڑی آئیکونک بیلڈنگ ہے دوستو فلائٹ سیون سیون کو ہائی جیکرز اس کی طرف موڑ دیتے ہیں اور فلائٹ سیون سیون کو کر دیتے ہیں اس پینٹیگن کی بیلڈنگ اس پوائنٹ آف ٹائم تک تیسرے کریش کے باد یونائٹیڈ سٹیٹس کی پوری ائر سپیس کو شٹ ڈاؤن کیا جا چکا ہے جتنے بھی ہوای جہاز ہوا میں موجود تھے سب کو آرڈر دے دیا جا چکا ہے کہ وہ لینڈ کر دیں اپنے نیرسٹ موجود ائرپورٹ پر 9.37 ایم پر یہ تیسرا کریش ہوتا ہے پینٹیگن کی بیلڈنگ میں جس کی وجہ سے پینٹیگن بیلڈنگ کا کافی حد تک اس سٹ دیسٹرائے ہو جاتا ہے 9.59 ایم ساؤتھ ٹاور میں جو پلین کریش ہوا تھا اس کی وجہ سے بھینکر آگ لگ گئی تھی پوری بیلڈنگ آگ کی وجہ سے اور کریش کی وجہ سے بیلڈنگ کا جو سٹرکچر تھا وہ کمجور ہو گیا اور اس سمیہ میں پوری بیلڈنگ ہی کولپس کر گئی ساؤتھ ٹاور نیچے گر گیا اسی بیچ چوتھے ہائیجیکٹ پلین کا ڈر سب کو ستانے لگا یونائٹیڈ ڈیر لائنز کی فلائٹ 93 جو چوتھا پلین تھا ہائیجیک ہونے والا لوگوں کو ڈر لگنے لگا کہ کہاں پر یہ ہائیجیکٹرز اس پلین کو کریش کروائیں گے یہ سسپیکٹ کیا گیا کہ یہ پلین کریش ایکچولی میں کروائے جائے گا وائٹ ہاؤس میں یا پھر یو ایس کے کپٹول میں وائٹ ہاؤس بہت ہی امپورٹن جگہ ہے یونائٹیڈ سٹیٹس کی کیونکہ یہ یو ایس کے پریزیڈنٹ کا ریزیڈنس ہے وہاں پر یو ایس کے پریزیڈنٹ رہتے ہیں اور یونائٹیڈ سٹیٹس کی کپٹول بیلڈنگ بھی یو ایس فیڈرل گورنمنٹ کی لیجسلیٹیف سیٹ ہے تو بیسیکلی آپ کپٹول ہیل کو انڈیان پارلیمنٹ سے کمپیر کر سکتے ہو یہ اس کی ایکویویلنٹ ہے تو یہ سسپیکٹ کیا گیا تھا چوتھے پلین کا ٹارگیٹ یا تو وائٹ ہاؤس ہوگا یا پھر یہ کیپٹول ہیل کی بیلڈنگ ہوگی دوسری طرف اس ہوای جہاز میں جو لوگ موجود تھے جب پلین ہائی جیک ہوا تو ان میں سے کچھ لوگوں نے اپنے فونز کو ترن آن کر دی انہیں فون کالز آنے لگی اپنے فیملی میمبرز کی جنہوں نے انہیں بتایا کی ایکچولی میں کیا ہو رہا ہے امریکہ میں تین پلین کریش کیے جا چکے ہیں ورلٹ ریٹ سینٹر پر اٹیک ہو رکھا ہے اور ورلٹ ریٹ سینٹر کولیپس بھی کیا جا چکا ہے جلد ہی اس پلین میں بیٹھے پیسنجرز نے ریلائز کر لیا کہ یہاں پر ہو کیا رہا ہے ان کا پلین بھی ہائی جیک ہو چکا ہے اور باقی ہائی جیکٹ پلینز کو جیسے کریش کروایا گیا ہے ان کا پلین بھی جلد ہی کریش کروایا جا سکتا ہے ان کے سامنے زیادہ کوئی آپشنز نہیں تھے یا تو یہ بیٹھے بیٹھے ہائی جیکٹرز کو دیکھتے رہتے کیسے وہ اس پلین کو بھی کریش کروا دیں گے یا پھر یہ حمد اٹھاتے ان ہائی جیکٹرز سے لڑنے کی اور ان لوگوں نے دوستو حمد دکھائی ان ہائی جیکٹرز سے لڑنے کی جنائٹیڈ ائرلائنز فلائٹ نائنٹی تھری میں بیٹھی عام جنتہ نے فائٹ بیک کرنا شروع کیا ہائی جیکٹرز کی ائرلائنز پلین میں حلہ مچ گیا اب آگے کی کہانی دوستو اتنی کلیر نہیں ہے کہ اگزیکٹلی میں ہوا کیا آڈیو ریکارڈنگز ضرور موجود ہیں اس وقت کی پلین کی آج کے دن بھی آپ انہیں سن سکتے ہیں لیکن یہ اگزیکٹلی ہم نہیں جانتے کہ جو پیسنجرز فائٹ بیک کر رہے تھے وہ ایکچلی میں کوکپٹ تک پہنچ پائے یا نہیں پہنچ پائے وہ ہائی جیکٹرز کو اوور پاور کر پائے یا نہیں کر پائے یہ ہم نہیں جانتے لیکن ہم بس اتنا جانتے ہیں کہ پیسنجرز نے لڑنے کی کوشش کری اور یہ پلین ایونچلی میں کریش لینڈ ہو گیا ایک فیلڈ پر ایک خالی کھیت میں تو ایک چیز تو پکی ہے پیسنجرز کی بہادوری کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی جانے بچی یہاں پر دس بچ کے اٹھائیس ایم پر ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا نورتھ ٹاور بھی کولیپس کر جاتا ہے جب تک یہ خوفناک صبح دوپیر میں بدلتی ہے امریکہ کے لیے پتا چلتا ہے کہ تین ہزار سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں ان الگ الگ انسیڈنٹس میں ان ٹوٹل اور چھے ہزار سے زیادہ لوگ انجرڈ ہیں کئی پینٹیگن میں مارے گئے تو کئی ان ورلڈ ٹریڈ سینٹرز میں تو کئی لوگ جو بھی پلین میں موجود تھے اس حملے کے پیچھے سسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ اسامہ بن لادین اور ٹیرریس گروپ الکایدہ رسپونسبل ہے لیکن اس 9-11 اٹیک کے کچھ ہی دنوں بعد اسامہ بن لادین سٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ میں اس میں رسپونسبل نہیں ہوں وہ ڈنائے کر دیتا ہے کہ وہ رسپونسبل ہے لیکن 2004 میں جب یو ایس کی الیکشنز ہوتی ہیں اس انسیڈنٹسے کریب تین سال بعد ایک پبلک ٹیپ ریکارڈنگ جاری کی جاتی ہے اسامہ بن لادین کے دوارا جس میں وہ ساری اکنالیجمنٹ لیتا ہے اس حملے کے اسامہ اپنی طرف سے جسٹیفیکیشن دیتا ہے کہ ان حملوں کو کرانے کے پیچھے الکایدہ کے کئی موٹیویشنز تھے یو ایس سے جو میڈل ایس میں انٹرفیر کرنے لگ رہا تھا اسرائیل کو سپورٹ کرنے لگ رہا تھا لیبنان میں جو ہو رہا تھا مسلمز کے اگینسٹ اسے سپورٹ کرنے لگ رہا تھا چیچنیا میں رشیا کو سپورٹ کرنے لگ رہا تھا مسلمز کے اگینسٹ کرائمز اراک کے اگینسٹ جو سینکشنز ڈیکلیئر کر رہا تھا یو ایس ساؤدی ایرابیہ کے ساتھ جو کولابریشن کر رہا تھا یو ایس اپنے ٹروپس کو بھیج رہا تھا ساؤدی ایرابیہ میں ایسے کئی ریزنز اسامہ کے زورہ لسٹ ڈاؤن کیے جاتے ہیں جو کہتا ہے کہ اس لیے ہم نے امریکہ پر حملہ کیا ہم بیسکلی امریکہ کو سبق سکھانا چاہتے تھے ان چیزوں کی بجے سے ان سب ریزنز کا بیسکلی مین کنکلوجن یہی تھا کہ کیسے مسلموں پر اتیچار ہونے لگ رہا اس لیے بارڈ تھا 1993 کے ورلڈ ریٹ سینٹر کے بومنگ میں بھی اس کو اور چار اور اکیوز لوگوں کو گوانتن نامو بے جیل میں ڈالا جاتا ہے جہاں پر یہ آج کے دن تک ہے ٹرائل انڈرگو کر رہا ہے دوسری طرف اسامہ بن لادین کو فائنلی مار دیا جاتا ہے می دوہجار گیارہ میں لیکن شاید سب سے ضروری یہاں پر یہ جاننا ہے کہ ایک آم آدمی نہیں سکتے کہ کس کس لیول تک ایمپیکٹ پڑا ہے ان ہم لوگ اس 9-11 کے اٹیک کے صرف چھہ ہفتوں بعد ایک پیٹریٹ ایکٹ پاس کیا گیا جلدی جلدی میں یو ایس کانگریس میں کئی پولیٹیشنز جو پارلیمنٹ میں موجود تھے یو ایس سے کہ انہوں نے اس بلکو پڑھا تک نہیں تھا نہ کوئی ڈسکشن ہوئی ڈھنگ سے نہ کوئی ایمینڈمنٹس ہوئی بس اس پیٹریٹ ایکٹ کو پاس کر دیا گیا اس ایکٹ میں کیا خاص بات تھی یہ ایکٹ یو ایس گورنمنٹ کو بھرپور پاور دیتا تھا اثورٹی دیتا تھا یو ایس کی سرکار کو کہ وہ اپنے ہی ناغریکوں پر سپائے کر سکے وہ سیکریٹلی ایکسس کر سکے کنی بھی کتابوں کو ریکارڈز کو پیپرز کو اور ڈوکیمنٹس کو ساتھ ساتھ تھریٹ کو از این ایکسکیوز استعمال کیا اپنے ڈسینٹرز کو سائلنس کرنے کے لیے مطلب جو لوگ سرکار کے اپوزیشن میں بول رہے تھے ان کی آواز بند کرانے کے لیے 9-11 کے قریب بارہ سال بعد ویسل بلور ایڈورڈ سنوڈن ایک بھینکر ایکسپوزے کرتے ہیں اس چیز کو لے کر دنیا بھر میں خبر فیلتی ہے کہ کس طرح سے یو ایس گورنمنٹ سرویلنس کرنے لگ رہی ہے سپائے کرنے لگ رہی ہے NSA فون ریکورڈ کو کلیکٹ کرنے لگ رہی ہے ڈیلی کسٹمرز کے بینا کسی وارنٹ کے بینا کسی ایویڈنس کے لوگوں کو بینا بتائے کسی پر بھی سپائے کر سکتی تھی سرکار اور کرتی تھی 9-11 کے بعد دوستو ایک اور چوکہ دینے والا بدلہ آیا ائرپورٹ سیکیورٹی نورمز میں آپ حیران ہو جاؤ کہ جان کر دو ہزار ایک سے پہلے دنیا کے جو جاتر ائرپورٹس ہوتے تھے ان پر زیادہ سیکیورٹی چیکنگ نہیں کی جاتی تھی بس آئیڈی کئی باری چیک کرتے تھے اور جیسا میٹل ڈیٹیکٹر آپ شاپنگ مالز میں گھستے ہوئے دیکھتے ہو اسی طریقے کا سیکیورٹی چیک ہوا کرتا تھا ایروپلین میں بورڈ کرنے سے پہلے زیادہ ٹائم پہلے آنا بھی نہیں پڑتا تھا آپ کو فلائٹس بورڈ کرنے کے لیے پندرہ منٹ آدھے گھنٹے پہلے آگئے کافی ہوتا تھا لیکن 9-11 کے باد سے یہ سب کچھ بدل گیا آج کے دن فل بورڈی سکین مینڈیٹری پرسنل آئیڈی چیک ہوتا ہے پاسپورٹ چیک ہوتا ہے بورڈنگ پاس دیا جاتا ہے آپ کو آپ کی پاکٹس کھالی کرنے کو کہا جاتا ہے بیگز بھی جب چیک کیا جاتے ہیں تو آپ کو لیپٹوپس اور باقی ڈیوائزز کو باہر نکال کے رکھنا پڑتا ہے لیکوڈز کتنے کیری کر سکتے ہو آپ ائرکرافٹ میں یہ بھی رسٹکٹڈ ہے اور اتنی ساری الگ الگ چھوٹی چھوٹی رسٹکشنز ہیں جو پہلے کبھی نہیں ہوا کرتی تھی دیسیمبر دوہزار دو کے بعد سے ایکسپلوزیو ڈیٹیکشن سسٹمز ڈیپلوئی کیے گئے تھے نیشن وائیڈ اور بعد میں باقی دنیا میں بھی یہ کیا گیا تھا ارلی 2003 میں پہلی بار پائلٹس کو ہتھیار دیئے گئے تھے اپنی پروٹیکشن کے لیے کوکپٹ ڈورز کو رینفورس کیا گیا ٹاکہ انہیں پروٹیکٹ کیا جاسکے انٹروجن سے اور چھوٹے چھوٹے فائر آمز اور گرینیٹ سے بھی افغانستان میں انویجن کرتا ہے انہی ٹیرریسٹ گروپس کو سیک آؤٹ کرنے کے لیے جس کی کہانی آج تک ہم ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں 20 سال تک یو ایس اے افغانستان میں رہتا ہے حالانکہ اسامہ بن لادین کو ضرور مار دیا جاتا ہے لیکن ٹریلینس آف ڈالرز ویسٹ ہوتے ہیں یو ایس ٹیکسپیئر کے بہت سے یو ایس سولجرز کی جانے جاتی ہیں بہت سے سیویلینس مارے جاتے ہیں ان لڑائیوں میں اس کے علاوہ یو ایس اراک میں بھی انویڈ کرتا ہے اور یاد ہے کہ ایسے اسامہ نے کہا تھا کہ مسلم پر اتیچار ہو رہا ہے اس لیے میں یہ ریونج لے رہا ہوں 9-11 کے بعد سے مسلم پر اٹیکس اور بھی زیادہ بڑھ جاتے ہیں ایک نئی لہر دیکھنے کو ملتی ہے زینوفو بیا کی مسلم اور ساؤٹ ایشینز کی اگلیمز 2001 میں ہی 481 ہیٹ کرائیم انسیڈنٹس ہوتے ہیں مسلم کے خلاف اتنا ہی نہیں سکھوں کے خلاف بھی ہیٹ کرائیمز ہوتے ہیں کیونکہ بہت سے نیشنلیس لوگ ڈیفرنس نہیں سمجھ پاتے سکھوں کی ڈاڑیوں میں اور ٹربنس میں اور اسامہ بن لادین کی ڈاڑیوں اور ٹربنس میں ایسے ہی ہیٹ وائیلنس کے شاید سب سے پہلے وکٹم تھے بلبیر سنگھ سوڈھی 15 سپٹیمبر کو انہوں نے پیسے ڈونیٹ کیے تھے 9-11 وکٹمز کے لیے وہ اپنے گیس ٹیشن کے باہر ایریزونا میں کچھ فلاورز پلانٹ کر رہے تھے جب ان کو مار دیا گیا ان کا کلر فرانک روگ ارسٹ ہو گیا اور آج کے دن لائف سینٹنس سرف کر رہا ہے اس کے بعد کچھ سکھ لوگوں نے اپنی ڈاڑیاں بھی شیف کر دی اور ٹربنز پہننے بند کر دی سیکیورٹی کنسرنز کی وجہ سے لیکن یہ مسلمز اور سکس کے اگینسٹ اور ان فاکٹ ساؤتھ ایشنز کے اگینسٹ ان جنرل جو بھی ہیٹ کرائمز تھے اور ابیوزز تھے وہ بڑھتے ہی چلے گئے امریکنز کے اندر جو ڈر کی بھاونا بڑھی ان حملوں کے بعد بہت سے لوگوں کو بینہ ایویڈنز کے اٹھا کر جیل میں ڈالا گیا ٹورچر کیا گیا ایک بڑے سکیل پر ہیومن رائٹ ابیوزز دیکھنے کو ملے اور جو جنتا تھی امریکہ کی وہ اس کے کافی فیور میں تھی سپورٹ میں تھی انہیں لگتا تھا کہ یہ جو بھی سرویلنس ہو رہی ہے ہمارے اوپر یہ جو بھی ٹورچر کیا جا رہا ہے کو بے گناہ لوگ پکڑے جا رہے ہیں یہ سب جسٹیفائیڈ ہے ٹیررزم کی اگینسٹ فائٹ کرنے کے لیے کئی کرٹکز کہتے ہیں کہ امریکہ کی جو وار اون ٹیرر تھی وہ کافی سنونیمس بن گئی ٹورچر سے اس کی وجہ سے بیسکلی ہوا کیا کہ اور بھی زیادہ لوگ ٹیررزم کا راستہ اپنانے لگے گصے میں یا ریونج کے فارم میں ویسے اس چیز کو ایک بولی ووڈ فلم آئی تھی کافی پہلے نیو یورک جس میں جان ابراہیم اور کٹرینا کیف بھی تھی تو اس مووی نے کافی اسی سینیریو کو ڈپکٹ کیا ہے کافی اچھے سے میں کہوں گا تو اس پوری کہانی میں دوستو مجھے ایک بڑا سیمپل سا لیسن دکھتا ہے ایکسٹریمزم بریڈز ایکسٹریمزم این آئی فور این آئی میکس دہ ہول ورلڈ بلائنڈ اسامہ نے کہا تھا میں ریبینج لے رہا ہوں جو یو ایسے نے کیا اس کی وہاں پر کچھ بے گنا لوگوں کو مارک اب جب اسامہ نے یہ کر دیا تو یو ایسے اب کہتا ہے میں ریبینج لے رہا ہوں جو اسامہ نے کیا تھا اس کے بدلے وہاں افغانستان میں انویڈ کر کے یا اراک میں انویڈ کر کے وہاں پر کچھ بے گنا لوگ مارے جاتے ہیں اور جو لوگ مارے جاتے ہیں ان کی فیملیز کو لگتا ہے کہ ایسے نے ہمارے ساتھ ایسا کیا اب ہم ریبینج لیں کوئی ٹیروریس گروپ جوائن کر یہ جو کہانی ہمیشہ continue رہتی ہے endless downward spiral ہے جس کا کوئی end نہیں ایک ٹیروریس مارا جاتا ہے وہاں پر ایک دوسرا پیدا کیا جاتا ہے اور آج کے دن آپ دیکھ سکتے ہو اسامہ بل نادین مارا گیا لیکن آئیس اس نئی اُبھر کر آگئی ہے ایک آرگنائز ہم سب کے لیے دوسرا لیسن بھی ہے کبھی بھی سرکار کو کوئی ٹیروریزم ایکٹ کو اس کو اس مط استعمال کرنے دو ہمیں exploit کرنے کے لیے US government نے US citizens کو کافی exploit کیا 9-11 کے بعد یہ surveillance سے اور اپنے Patriot Act سے کبھی بھی اپنے ڈر میں آکر اتنے اندھے مت ہو جاؤ کہ reality ہی دکھنی بند ہو جائے امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو informative لگا ہوگا بہت بہت دھنی واد